صرف لڑکی دکھا دے لڑکی چاہیے چاہے وہ جتنے پیسے مانگ لے لڑکی چاہیے کبھی کوئی کہہ رہے یہ ڈرگ ڈیلر ہے کبھی کوئی کیا کہہ رہے صرف شمون نے آکے یہاں پہ پتہ میزی کرنا چکی تھی جب یہ پارک اندر تھے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں تلہ نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی درتی میں موجود ہوں اس وقت لیبرٹی مارکٹ میں لیبرٹی مارکٹ میں شہین نامی خاتون جس کے بارے میں مختلف قسم کی افوائے اور رہی تھی پہلے اس کا چیرہ میڈیا پر دکھایا گیا کہ یہ ضرورت مند ہے اس کی مدد کی جائے اس کے بعد چیرہ دکھایا گیا کہ یہ دھندا کرتی ہے اس نے لڑکیاں رکھی ہیں اس کے بعد ایک اور چیرہ سامنے لائے گیا کہ یہ بہت بڑی ڈرگ ڈیلر ہے اور مافیا کا پورا کا پورا اس کے پیچھے ہاتھ ہے اس کے بعد کیا معاملات ہے اس کا اصل چیرہ کیا تھا میں نے اسے دیکھ رہی ہے یہ کھڑی ہو کے گجرے بیچ رہی ہے میں دیکھتا ہوں پہلے پتہ بھی کرتا ہوں کہ یہ ڈرگ ڈیلر ہے آخر کار اس کا اصلی چیرہ ہے کیا شہین کھڑی ہوگی ذرا شہین مجھے بتاؤ سچ میں ڈرگز بیچتی ہو اللہ نہ کرے یہ سرہ سر الزام ہے مجھے بتا لگا تھا کہ آپ نے اپنے گجروں میں ڈرگز چھپائی ہوتی ہے چھپائی ہوتی ہے ہیرون کے چھوڑے چھوڑے پیکٹ رکھے ہوتی ہے اللہ معاف کرے اگر اس میں رکھیں گے یہ تو ملے طریقہ بھی نہیں ہے تو یہ سپاتے کیسے ہیں میں دیکھ لوں ہاں یہ سارے دیکھنے میرا کی ہے تو پھر آپ نے الزام کیوں لگائیں گے کمی طرف سے الزام لگائیں گے نام میں نہ لیں بھائی ان کا توترہ اسی باتیں گالیاں کھائیں گے وہ میرا موہ سے یا سر شمون نے اور واجد و ماجد نے مین بور ان کی کوئی دشمن نہیں تو نہیں نا آپ سے غلط نام تو نہ نہ لو ان کے اللہ کا دروشیف سامنے پیٹ پیچھے سب سے پہلے الزام جس سے مجھے لگائے تھا وہ یا سر شمون نے لگائے تو اس کے بعد آگے واجد و ماجد نے میں سامنے بات کی تھی یہاں پہ واشنون کی بیک سائیڈ پہ انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا تو انہوں نے بات کی ثبوت کے بغیر تو میڈیا بارے بات نہیں کرتے نا کچھ بھی نہیں تکھاتا بھائی انہوں نے یہاں پہ آس پس کچھ ایسے لوگیں جو مجھ سے سامنے جیسے بندے کو کھاڑ نہیں ہوتی مجھ پہ غلط الزام ہوتا ہے مجھ پہ غلط خبریں پہلائی گئی ہیں پوری پہلے تو آپ کا جیرہ دکھایا گیا تھا شاہین بڑی ضرورت ماند ہے شاہین کو پیسے ہوگی پیسے گٹھے ہوئے تھے ٹوینٹی سے ٹھرٹی تھا مجھے پاس آئے تھے مگر پہلایا ہے یہ کیا تھا کہ میرے پاس دو تین لاکھ آیا ایک بات کہہ رہی برادر کہ میرے پاس تو زائی سی باتیں سٹارٹک میں سیم نہیں تھی ٹھیک ہے آپ جن سے ہم گجھرے لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہے اللہ دیتا چچو کہتے ہیں ان پر کیوں انزامات لگائے کی مجھے یہ کین کے پاہی میرا جو فیس انہوں نے سٹارٹک میں بہتا پوزیٹیف دکھایا ہم کو شوئی رون اس بچے کا نم رونی ہیں یہ سامنے گھڑا بھائی کہ بڑا ہمارا فیس بہت اچھا دکھائے کہ ہم انجین پہ بعد میں ایک دم سے پاس آبتا ہے ایک دم سے بجا ہوئی نا یاسر شامون نے آکے یہاں پہ پتہ میزی کرنا شکی تھی جب یہ پارک اندر تھے یہ لوگ تھانے گئے ہیں تھانے میں جا کے جب بات کی تو ایسے چو صاحب نے اس کی اخلاف ایف آئیز اچھی اس تھانے میں یاسر شامون تو بڑا اچھا مطلب یہ اینکر ہے اس کے بارے میں آپ کیسے سکتے ہیں میں سچی بار بتاؤں کہ یقین کریں کہ مجھے کسی سے کوئی اچھا کون بڑا ہے یا ہر کسی کا اپنا فعل ہے مجھے میرے حال پہ جینے دو بیج پہ بلا وجہ میں نے آپ سے کہا ہے اپنا کھاتی پیتی اللہ کا شکر ادا کر کے سب میرے خیال سے آپ میرے ساتھ ان اینکرز کے بارے میں تو بات نہ کرو یہ جن کے آپ نام لے رہی ہو مجھے یہ بتاؤ کیا کرتی جو بیس تیس ہزار کٹھا ہوا تھا کیا کیا تھا اس کا موبائلیا تھا کپڑے لے تھی ہر روز جا کے جب میں نے کپے بدلنے تو اسی ٹائم سیون اپ گئی مجھے تو بتا لگا تھا پیچھے سے کوئی کروڑ پتی ہو اچھے خاصی مال و دولت ہے کروڑ پتی ہوتی تھی ہوتی تھی ہوتی تھی میرے والدین کے پاس تھی میرے پاس نہیں تھا میرے ابو نے میری ابو کیا رہی میرے امی نے میرے نام پانچ لپے پانچ پانچ لاکھ سوری پائی لاکھ سینر چارٹر میں فکس کروڑا ہے وہ میرے بھائیوں نے نہیں کوال دی ٹھیک ہے جی رائیون اللہ گھر میرے نام تا وہ دو اور کوڑیوں کے بعد وہ بیجتیا میرے نام جتنی پروپرٹی سب کچھ بک چھتا کیسے گزارہ کر رہی ہو ان کیسے گجرے بیج کے کتنا روزانہ کرنا رہے ہیں میری سمجھوں کے اگر گیارہ بارہ سو یا پندرہ سو تک اگر میں ان کو دے دیتی میرے اپنا پانچ سو ہزار پہ کیونکہ جو چیرے آپ کے مختلف قسم کے دکھائے گئے کیونکہ میری تو ملاقات ہی آپ سے پہلی بار ہیں جتنے چیرے دکھائے گئے میں ملنا بھی گوارہ نہیں سمجھا کہ پتہ نہیں شہین آخر کار ہے کیا ہے کیا مجھے تو ابھی سکت سمجھ نہیں لگی میں آپ کو بتاؤں آپ بھی معنی نہ کرنا آپ بھی یہ سمجھ لو عام پبلک کی طرح آپ کی دماغ میں لاکھوں سوال آتے ہوگی کہ کبھی کوئی سٹوڑی تو کبھی کوئی سٹوڑی اس لڑکی کے بارے میں معلوم ہو رہی ہے یار یہ ہے کیا وہ ہی میں بات کر رہی نا کہ آپ کی دماغ میں یہ ہے یار اس لڑکی سے مل کر ہی سب کچھ باتا لگے گا پرناہ تو کبھی کوئی سٹوڑی سوڑی کبھی کوئی کہہ رہا ہے یہ ڈرگ ڈیلر ہے کبھی کوئی کہہ رہا ہے کبھی کوئی کہہ رہا ہے کوئی لڑکیاں رکھی تھی میری آسطا دوستوں نہیں ہوئی میری آسطا مرنوں کے ساتھ دوستی ہوتی میں موہ پہ کہہ رہی ہوں دیمانڈ کرتی ہو آپ کہتی ہو خود ہی کہتی ہو کہ مجھ سے لڑکوں نے کہا تھا کہ لڑکی ہے تو مجھے دوں میرے جو بھی جتنے بھی یہاں پہ بنے یہ میرا میں ڈرگا کون تھا جس نے ڈیمانڈ کی تھی وہ ہے اس کا نام سلام بولتا ہے میں مجھے شرم نہیں ہیں مجاہد دوبارہ سے ساری بات بتاؤ کیا معاملات ہوئے تھے کون آپ کے پاس آیا یوٹوبر تھا اس سے میرا پہلے یہاں پہ انٹیویو لگے گئے تھے جامشی پارک اے انٹرنس میں ٹھیک ہے پھر ان کی ساں رابطہ ہونے لگیا پانچھی ہی تو نہیں ایک دن انہوں نے کال کی اور کس سے بات ہونے لگی تھی مجاہد سے یوٹوبر سے ہاں تو مجھے ایک دن کہتے کہ شاہین کوئی لڑکی ہے میں نے کہا میری آج سے کوئی دوست میں نے بنائی نہیں ہوں میں گجرے پیش کی میں نے کہا میں نے کہا مجاہد میں وہیں پہ اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتی میں نے کہا میں تو آپ پھرتی شورتی نہیں کہتے ہیں تمہارے علاوہ کوئی اور لڑکی ہو تو اچھا ہے نا میں نے کہا کس لیے چاہیے کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ کام کرنے بڑا دل چاہ رہا ہے میں نے کہا آپ نے کمرے میں نے خود بندے نے اندر کی بات میں نے کہا کمرہ آپ نے بک کروا لیا ہے کہتے ہیں ہاں ہاں کمرہ بھی بک ہے ہر چیز بک ہو چکی صرف لڑکی دکھا دے لڑکی چاہیے پہلے تمہارے تمہیں بھی کہا تھا تمہیں بھی بھی افرد دی تھی میں نے کہا کہا لڑکیوں کی پردھی مان گئی دیں میں مر جاؤں میں کبھی میں نے بھی کروالی رہا ہے میں نے کہا ٹوکھ بک کروا لیا ہے میں نے پوچھا جس لڑکی کے لیے وہ کہہ رہا تھا کہ ٹکی دھونز کے دو مجھے وہ کہہ رہا تھا۔ ساری باتی تحت طرف آپ معلومیا کو بھی انشاء کی تند کی ماری کشی والی تلیب اور آپ معلومی مرشن ہیں مرشن شائعہ انشاء کی طلبắt بچوں بچوں کے ساتھ ہو آپ میرے پراہ ہو میں آپ کے ساتھ بھی لادیا کرلوں گی کیونکہ آپ کو میں بھائی مانتے ہیں میرے دل میں انگلی کے لیے کوئی نہیں ہوتے کہ یہ بندہ کھڑا ہے یہ کھڑا ہے اب یہ کھڑا ہے میں ان سب کو اپنا یار بناتا ہوں میں آئی اکیلی ہوں تو مرد کے بقیر جی کے دکھا رہی نا تو آگے بھی جی کے دکھاؤں گی میں اسی کھلتی بچی ہوں کہتے ہیں جو ہستا کھلتا رہتا جاتا ہے اسلام آباد کی تھی اور میرا جو کی طرح آگے اسلام آباد سے لاہور کیا سفر تا یہ ساتھ امی ابو نہیں زندہ اب می اب فوت ہوئی ہے اپنی لاس مانت نہیں ہے لاس ایتھین لاس سکس مانت ہو گئے اس بات کو چھ مہینے ہو گئے تو اس ٹھے مہینے ہو گئے تو اس ٹھے ممی فوت ہو گئی ابو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے بھائی آپ کو نا زیسی بات ہے کہ تلہ بھائی آپ کو کوئی چیز نہیں مارتی مارے کھا کر کے کھا کر کے پھر بھی آپ کھڑے ہو جاتے آپ کو جو چیز مارتی وہ یہ زبان آپ کو وہ پرانی باتیں یاد کروا کے جیسے بندے کو ٹورش کیا جاتا ہے بندی سارا دن کام کرے میں اگر آپ کے گھر جاتی ہے ایک تلہ بھائی ایک بات کریں میں آپ کے گھر کا جھا رہو پہنچا سارے گھر کے کام کرے پھر بھی آپ مجھے وہ باتیں کریں سنو جن کی کوئی تکی نہیں ہے آپ مرے گئے تو تو دو نمبر کام کرتی تھی کیا میرے برداشت نہیں ہے میں برداشت ختم ہو جاتی تم لوگ شرابی ہیں میرے بھائی شرابی ہیں اپنی بیویوں کی کہنے پر ساری چیز تو اس کا معنی میرا دل نہیں ہے میں وہی پیرا لیتی میں مو بے گہ رہی میں خود چھوڑ کے آئی ہوں میں نے اپنے گھر پہ میری ماں کے تھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہاں پہ تھانے میں بائد ہوئی تھی میں نے اپنے گھر پہ خط لکھ کے پورا خط لکھا جس تکیہ پہ میں نے سر رکھا تو سوفے پہ لیتی تھی اس تکیہ کے انچائی پہ میں نے کتنے سال کی تھی جب گھر چھوڑا تھا میں مجھے یہاں پہ تین چار سال ہو گیا تین چار سال پہلے گھر چھوڑ کے آئی تھی بھاگ کے آئی تھی گھر سے بھاگ کے آئی تھی اسے بھاگنا نہیں کہتا ہے اسے بتانا کرتا ہے روکا کسی رہے نہیں تو نہیں روکا بھائی میرے گھر پہ ہوتے نہیں تھی میری ماں ہوتی تھی صبح صبح تھا نا مانے روک رہ نہیں ماں تو پیاری برا کرتی ہے شاہین میری ماں مجھے نہیں کرتی میرے سر کے بال کیوں نہیں بڑھتے دلشے پہ سامنے میں سگی ماں کی پیار سے بہت ہوں اگر آپ اسے پوچھو گی نا پیار کس کا دیکھا تو نے صحیح والا میں اپنے باپ کا پیار دیکھا میں لوگوں کے سامنے بولتی پوری پبلک کے سامنے میں اپنے باپ پہ گئی ہوں میری سوچیں میری تینکنگ میری چیز باپ پہ گئی ہیں تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی میرے باپ کی خاک برابر بھی نہیں مل سکتا کیونکہ اسے مجھے شہزادی کے سونے کے چمچہ دے کے بڑھی ہوئی ہوں کوئی خواہش زندگی میں ادھولی رہ گئی پیسے نہیں آ رہے ہیں یقین کریں خواہشیں میں ان اسلام آ جانا ابو کی قبر پہ جانا خواب آتا ہے مجھے مجھے اسے دل میں بندہ برداشت کر رہا ہوتا ہے دل چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے بہت ابو کی یاد آتی ورنہ تو اللہ کا شکر اللہ جس سال میں بیٹیاں تو دیکھو نا بیٹیاں تو پڑیاں پڑیاں کی طرح پڑیاں 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 شہزادی ہیں میں اپنے ابو کی لاڈو ترین تھے میرے ابو کمیس پہنگے نہیں دو تی پہنگے بیٹھ جاتے تھے مجھے یاد ہے چھوٹی سی تھی دو تی پہنگے میں پیچھے سے آتی تھی اپنی پیر باپ کی فیل اینجے کر کر مہناز اگر میری پیش شائن کی جاگہ کوئی اور ہوتا نہ تو میں اس کو مار ڈا تھا یہ میری اللہ والی بیٹی ہے مطلب سارے ارزامات جو آپ پہ لگے سارے جھوٹے ہیں حقیقت چاہے آپ سپریگ کورٹ کے سامنے چاہے آپ ہائی کورٹ کے سامنے چاہے جہاں پہ ان لوگوں نے بھی بات کرنی ہے بڑی لکھی ہو بڑی ہوئی ہو الہمدللہ میں ٹویلی کلاس ٹیچر بچوں کو میں پڑھاتی تھی کیا زندگی اسی کہاں سے کہاں پہ آگئی ہو سمجھ سے بھائی نہیں مجھے تو کہانی تمہاری ابھی تک بھی سمجھ نہیں آرہی کہاں تھی کہاں آگئی کیا کیا الزامات لگے کیا بن گئی دہلا بھائی اس بات پہ میں ایک ہی بات کروں گی کہ ہر ایک بات کو لیکن آپ سوچا مت کرو تینشن مت لیا کرو آپ ہمیشہ ایک ہی بات سوچا میں بڑی ہوں آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں کیوں؟ کیونکہ آپ ہمیشہ اپنی سوچ پوزیٹیو سوچ رکھو نیگٹیو سوچ نہ رکھو کیونکہ نیگٹیو سوچ رکھیں گے نا اللہ بھائی تو سمجھ لو آپ کی بڑبادی وہی سے شروع اگر آپ دوسروں کے لیے بھی سوچ رکھو جیسے آپ میرے بھائیوں میں اللہ بھائی کو کامیابی دے اللہ اس کو کسی کا محتاج اللہ اس کو چلتے بیرتے اٹھا میں اپنے لیے بھی وہی دعا رکھوں کہ مجھے پتا ہے اللہ میرا ساتھ دے گا بلکل میرے ساتھ یہ شاہین موجود تھی مختلف قسم کے ارضامات لگے جو پہلا آپ کو بتایا گیا کہ چیرہ اس کا معصوم دکھایا گیا پھر کرور پتید بتایا گیا پھر دھندے والی بتایا گیا پھر منشیات فروش بتایا گیا لیکن شاہین سے باتیں کرکے مجھے لگا ہے کہ شاہین سادگی سے زندگی گزار رہی ہے اور انسان کے پاس پیسہ ہو کروروں کا مالی کو لاکھوں روپیہ ہو منشیات فروش بھی کرتا ہو تو مجھے نہیں لگتا ہے انسان اس طرح گندے کپروں میں تھروں پہ بیٹھے گا فٹ پاتوں پہ زندگی گزارے گا یہیں پہ سوئے گا یہیں پہ لٹے گا اگر اس نے بڑے لیول پہ بزنس کر رہی ہے تو یہ پچاس بچاس کے گجلے زونہ بیچتی ہو کسی کا دل نہیں چاہتا کہ وہ زلیل ہو کے سرکوں پر گھومیں ہارے کا دل چاہتا ہے کیونکہ لڑکی ہے ہواوں میں پھیرے پریوں کی طرح گھومیں کومنٹ سیشن میں اپنی لازمی رائے دیں اسی کے ساتھ اپنے مزمان تلہا نویت کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے اللہ حافظ